السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اللہم صلح وسلم علی نبینا محمد علی وصحابہ وبرکہ وسلم و اشہدو اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ بین و بھائیو آپ سب کو میرا سلام پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو میری بات سنیے گا میں نے اس سے پہلے جو کلمات پڑھے ہیں یہ خاص اس لیے پڑھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ کی حمد و سنہ اور دروش شریف ہم آگے پڑھتے ہیں ان پر بھیج دیں اس ناتے سے اس رشتے سے یہ میں آپ سے ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ بات کروں گا پلیز پلیز اس کو کسی پارٹی لائنز سے نہ دیکھئے گا اس کو اباب دا پارٹی لائنز دیکھئے گا یہ اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات ہوگی کیونکہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے موضوع یہ ہے کہ ہمارے محترم عمران خان حافظہ اللہ صاحب نے مریم نواز کو ایک چھیڑا تانہ دیا یعنی مزاقن تنزن بات کی یا ازراہ تفنن کہا کہ میرا اتنا نام نہ لیا کرو کہ تمہارے شوہر جو ہیں وہ تم سے جیلس ہونے لگیں یہ جو جملہ ہے ان کا اس کو آپ اخلاقی اعتبار سے غلط کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اللہ نے ان کو کہا وَإِنَّكَلْ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور جب اللہ نے ان کو یہ کہا تو آپ نے آگے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ میں اخلاقیات جو ہیں ان کی پرفیکشن کے لیے آیا ہوں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں ان کو اونچا دکھانے کر رہا ہوں تو yes it was a bit below the belt لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے جو لوگ پرانے لوگ ہیں انہیں پتا ہے میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی کوئی خاتون کسی مرد کا بہت زیادہ نام لے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ غیر مرد کا اپنی زبان سے اتنا نام کیوں لے رہی ہو یہ ہمارے ہاں ایک it's part of chivalry ہمارا جو کلچر تھا کافی حد تک ابھی بھی ہے کئی جگہوں پر وہاں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بہرحال میں اس کا دفاع نہیں کروں گا مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ میرا کسی party سے تعلق نہیں ہے میں overseas رہتا ہوں اور میں اللہ رسول کی بات کرنے کے لئے کھڑا ہوں اور میں کھڑا بھی ایسی جگہ ہوں یہاں پہ اگر آپ ہمارے چینل سے واقف ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اس جگہ سے ریکارڈ ہوتی ہے بلکل مسلح کے آگے ہے یہاں کیمرہ تو میں اللہ کے گھر میں ہوں محراب میں کھڑا ہوں تو میں کیوں کسی کی سائیڈ لوں بات غلط ہے یہ بے شک مزاقن کہی قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے دوسرے صفحے پر آیت نمبر غالباً 6 یا 7 ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ تمسخر نہ اڑاؤ مرد کا ہو یا عورت کا ہو آپ نے یہ نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو برے نام بھی نہیں دینے آیت پوری سنتے جائیے گا کہ یعنی جب آپ کسی کا مزاق اڑھاتے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھا ہو یا اچھی ہو مرد اور دونوں کی بات ہو رہی ہے نو جینڈر وارز یہاں اس مسئلے کی جوہنا جس کو لے کر چلی ہے دوسری سائیڈ وہ بھی میں اپر اڈریس کروں گا صرف عمران خان کو نہیں میں نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ملامت کرنی اللہ نے کہا یعنی اللہ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو برے القابات اور برے ناموں سے ایمان کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی اور جس نے اس سے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے جی ہاں سب کو میں وہی کہوں گا جو مفتی تقی عثمانی مفتی منیب اور امیر جماعت اسلامی کم از کم ان تین لوگوں سے ان کی میڈیا پہ ہیڈ لائنز بھی چلتی رہی ہیں دو مہینے پہلے سے کہ بھئی یہ آپ کس اخلاقیات کے اوپر گر گئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ سب لوگ سب کو انہوں نے وارنگ دی تھی میں یہی کہوں گا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے توبہ کرو اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو جو نہیں توبہ کرتا وہ ظالم ہے بجائے باز آنے کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کیا کیا ان کو ایک عمران خان کا تانہ چوبا انہوں نے اس کے ریزلٹ میں کیا کیا وہ ٹرینڈ چلایا جس پہ ففٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ ریٹویٹس ہو چکی ہیں ٹرینڈنگ ورڈ ہے عمران خان جی کا بچہ میں جی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ وہ الفاظ ہیں آپ کسی کو بولیں یہاں قتل ہو جاتے ہیں جانے چلی جاتی ہیں لوگوں کی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں آپ یعنی آپ نے وہ لفظ بولا ہے جس پر قتل ہو جاتے ہیں اس نے آپ سے ایک مزاق کیا اور یہ بات ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ اس فلام مرد کا اتنا نام کیوں لیتی ہو تمہیں اپنا شوہر نہیں آت تانے کے طور پر معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے شرم و حیاء کی بات ہے حیاء کھانے کی بجائے آپ اس کا کسی اور طریقے سے جواب جانے کی بجائے آپ لوگ اتنا گر گئے یہ آپ وہ لوگ ہیں آج آپ لوگوں کو اس کا ایک تانہ تو چھپ گیا جس میں کوئی گالی والی نہیں تھی لیکن چلیں تانہ بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے کہا یہ غیر اخلاقی تھی بات کم از کم اتنا تو ماننا چاہیے سب کو نا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جی کا بچہ یہ ٹرنٹ چل رہا ہے مراد سعید کو چونکہ میں نے آپ کو بات واضح کہی کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں کی بات ہے مریم نواز صاحبہ خدا کا خوف کریں آپ بھی بچوں کی ماں ہیں بیٹوں کی بھی ہیں بیٹیوں کی بھی ہیں غالباً آپ کے بچوں کی شادی ہیں چونکہ it's not just about women don't play gender card قرآن میں اللہ نے دونوں کی بات کی آپ نے مراد سعید کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا سکینڈلز پھیلا رکھیں توبہ توبہ پھر اس کے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں بخشا توبہ توبہ یہ آپ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں نے عمران خان کی جو بیویں ہیں زوجہ محترمہ جو نقاب کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے جادو گرنی پنکی پیرنی میاں شباز شریف صاحب نے خود on record یہ بات بولی کہ وہاں مرگیاں جاتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے جادو ٹونے ہوتے ہیں توبہ توبہ استغفراللہ اس پر تو اللہ نے قرآن میں ہمیں سخت وارننگ دیئے سبحانکہ حادہ بہتان عظیم اللہ سے ڈرجو وہ سبحان ہے وہ ذات یہ بہتان عظیم عورت پر لگاتے ہو اتنا بڑا بہتان توبہ توبہ اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں وارننگ دیتا ہے اس سے باز آجاؤ ابداً ہمیشہ کے لیے اگر تم مومن ہو بتائیں آپ ایک عورت کو آپ لوگوں نے جادو گرنی مشہور کیا اس پر مزاک ہیں ویڈیوز ہیں مجھے اللہ معاف کریں میں نے کسی کو ایک ویڈیو بھی بھیجی اس میں یہی چیزیں تھیں اور لوگ بہت خوش ہوئے وہ کسی نے باقاعدہ ٹی ویس مطلب ٹی ویس کٹ بنا دی ہیں بیچاری کے اوپر یہ غلط ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی چیز نہیں بھیجوں گا ایک نقاب کرنے والی عورت جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو جادو گرنی بنا کے پیش کیا ہوا اور یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ یہ بات اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے ایک بار بھی اس کے اوپر آپ لوگ کی سرزنش نہیں کی سوچئے گا آپ تو یہ نہ ہو کہ پھر اس کی پکڑ اوپر ہو جائے اللہ کے ہاں پھر ایک اور اہم پوائنٹ میں یہی کہوں گا جو عورت کارڈ کھیل رہے ہیں کیا مراد سعید کی بہنیں عورت نہیں کیا عمران خان کی جو بیوی ہیں زوجہ ہیں ابھی تک تو ہیں نا ماشاءاللہ اللہ قائم رکھے رشتہ کیا وہ عورت نہیں ہیں تو کیا شیری مزاری تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو چکی ہیں زنیا سے جا چکی ہیں کیا وہ عورت نہیں تھی جن کے بارے میں ہیلیکاپٹر سے آپ لوگ غلیز اور فیک برہنہ تصاویر پھینکتے رہے ہیں جہازوں سے توبہ استغفراللہ فیک پکچر اور ان کے اوپر فیک سکینڈلز کیا وہ عورت نہیں تھی اللہ سے ڈر جائیں آپ اس کو فتنہ کہتی ہیں آپ اس کے ساتھ جڑیوی عورتوں کے بارے میں ایسے ایسی غلازت آپ سب لوگوں نے بکی ہے توبہ استغفراللہ آپ سب کو توبہ کرنی چاہیے آج آپ لوگوں کو اس کا ایک جملہ تو چپ گیا اور اپنانی نظر آیا اس پر ایک محاورہ ہے یہاں پہ امریکہ میں مشہور ہے کہ لکڑی کا جو شہتیر ہوتا ہے یا بہت بڑا تنہ وہ خود کی آنکھوں میں ہے وہ نظر نہیں آرہا دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا سپیک جو ہوتا ہے ایک ذرہ چھوٹا سا جو ووڈ سپیک کہہ لیں ہیں چھوٹا سا پیس وہ نظر آرہا ہے اپنا نشہتیر نظر نہیں آرہا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے باز آ جائیں یہ کام نہ کریں ایک دوسرے کی عزتوں کو نہ اچھا لیں اور پلیز پلیز اس کو جنڈر کارڈ نہ بنائیں یہ اس کا جنڈر کارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جنڈر کارڈ نہ بنائیں ورنہ جنڈر کارڈ میں میں نے آپ کو اتنی ساری عورتیں سنوا دی ہیں نام گنوا دی ہیں موجودہ کے بھی اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے بھی کس کس کا حساب دیں گے قیامت کو خاص طور پر وہ بہتان جو آپ نے ایک باپردہ عورت کے اوپر جادوگرنی کا لگایا جو اللہ کے گھر جا چکی ہے عمرے کر چکی ہے تواف کر چکی ہے کعبے کا آپ لوگوں نے اس پر جادوگرنی کا الزام لگا رکھا ہے اور اس کا جواب نہیں آیا اس دنیا میں تو سوچیں اگر اوپر پکڑ ہوگی تو کیا کریں گے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اور قرآن میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں یعنی یہ لوگ گواہی بھی دیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں جو کسی عورت پر بہتان لگاتے ہیں امم عائشہ کی پاکیزگی میں ان کے دیفنس میں یہ آیات اتنی تھی سورہ نور میں میں نے سورہ نور کی بھی آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے قرآن پڑھیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نور سورہ قلم اور سورہ حجرات ان تین آیات سے پڑھا اور حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ہے غالباً کہ میں اخلاق کی عالی تکمیل کے لیے آیا ہوں بلو دا بیلٹ نہ جائیں سب اللہ سے توبہ کریں اور خصوصاً بالخصوص جن کو آج یہ ایک جملہ چوبا ہے ان کو سپیک نظر آیا ہے شہتیر بھول گئے کہ اپنے ہاں کیا حال ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے والسلام علیکم و برکاتہ